محمد خرشید قان اردو ادب کے جانب صاحب کے لیے ایک اور مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں جو رشید احمد صدقی کا لکھا ہوا دلچسپ مضمون ہے پہلے ہم سرسرے طور پر رشید احمد صدقی پر نظر ڈالتے ہیں 18-1998 میں رشید احمد صدقی جانب پر میں پیدا ہوئے اور 1977 میں علیگڑ میں انتقال ہوا رشید صاحب اردو کے مشہور عدیب صاحب طرز انشاء پرداز اور بلند پایا نقاد ہیں زندگی کی گوناگوں کو خوبیوں کے ساتھ عدوی اور علیگڑ کے مقامی رنگ رشید صاحب کی نصر کا ترہ امتیاز ہے آپ کے تنز و مزام میں سنجیدگی اور خصوصیت کے ساتھ عدوی شائشتگی ملتی ہے جس نے ان کے اسلوب میں بڑی شگفتگی پیدا کر دی ہے رشید صاحب کے اتدائی کارناموں میں تنزیات و مذہکات قابل ذکر ہیں رشید صاحب بہت سے عالی درجے کے مذہبین اور عدوی خوابوں کے مصنف ہونے کے علاوہ اپنی خواہد تصانیف کی وجہ سے بھی عدو میں ایک مقام رکھتے ہیں ان میں علیگڑ کی مسجد قرطبہ عزیزان علیگڑ کے نام غالب کی شائری اور شخصیت وغیرہ قابل ذکر ہیں مسلم یونیورسٹی علیگڑ کے شعبہ اردو کے ایک زمانے تک سربراہ رہے اور اردو کے بہت سے ممتاز عدیب و شائر اور مصنف رشید صاحب کے شاگرد ہیں رشید صاحب کی چند مشہور کتابیں حسبزیل ہیں خندہ مضامین رشید گنج ہائے گرامایا زاکر صاحب آشف تابیانی میری وکیل صاحب اور شیخ پیرو رشید عمد صدقی کے بہت امدہ اور مشہور مضامین ہیں رشید عمد صدقی کے تنظر مضامین رشید اور خندہ بہت مشہور ہیں خندہ رشید عمد صدقی کا زیڈیائی مضامین کا مجموعہ ہے آئیے ہم شیخ پیرو کی طرف چلتے ہیں تو پہلے ہم سبق کا خلاصہ بتانے سے پہلے اس کا جو اختباس ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک باشعور احساس عدیب کی نگاہ میں کسی انسان کی وجاہت اور ظاہری شان و شوقت کہیں زیادہ اس کی اخلاقی و انسانی خوبیاں عزیز ہوتی ہیں اس کی نگاہ جسمانی پردے میں چھپی اجلی روح سادہ و شفاق دل اور معصوب فطرت کو زیادہ اہمیت دیتی ہے رشید صاحب کے مضمون شیخ پیرو کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کا اندازہ اچھی طرح ہوتا ہے رشید عمد صدقی شیخ پیرو جیسی معمولی شخص کے اندر چھپی ہوئی ایسی انسانی خوبیوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں جہاں تک عام آدمی کی نگاہ مشکل سے پہنچ پاتی ہے شیخ پیرو ایک بے ضرر انسان تھے لیکن ان کی کتیہ جو ان کے باوجود ایک حصہ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی شیخ پیرو غدر سے پہلے وطن سے دور چلے گئے تھے غدر کے ہنگامیں ختم ہونے پر وہ اپنے وطن واپس لوٹے جو کچھ کمایا تھا وہ مختلف پوٹلیوں کی شکل میں اپنے اوپر لادے ہوئے تھے اسی زمانے میں پولیس کو میرو نامی کسی ڈاکو کی تلاش تھی میرو سے اپنے نام کی مشابہت اپنی خوفناک شکل و شباحت اور ترہ ترہ کے سامانوں کی موجودی کی وجہ سے پولیس کو مشکوک نظر آئے اور پولیس نے انہیں میرو کی جگہ پکڑ کر جیل میں بند کر دیا مقدمے کی سماعت ہوئی پولیس کے بے انصافی وجہ سے وہ صرف نام کی شباحت اپنے ہلیے اور اپنے ترہ ترہ کے سامانوں کی وجہ سے سزا یاب ہوئے پیرو سزا کاٹ کر آئے تو ایک کھپریل میں رہنے لگے جہاں ہکہ پیتے اور گالیاں دیا کرتے غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی اس لیے تنہا تھے کہیں سے بھٹکتا ہوا ایک کتہ آیا اور شیخ پیرو کے ساتھ رہنے لگا پیرو گھر کے طرف سے مطمئن ہو کر افیون افیون جو ہوتی ہے کھانے لگے کتہ ان کی زندگی کا ایک جز بن گیا ان کے گھر کا محافظ اور ان کا ہمراز ہم سخن بھی وہی ٹھہرا دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک تھے اور دونوں کی کل کائنات ایک دوسرے کی ذات تک محدود تھی پیرو کی کمائی کا ذریعہ ہکہ پلانا تھا وہ اپنے کتے کے ساتھ گھر سے نکلتے لوگ ہکہ پیتے اور انہیں کچھ دے دیتے اس طرح ان دونوں کی گزر اوقات ہو جاتی پیرو ہمیشہ کچھ بڑھ بڑھاتے رہتے تھے صرف ان کا کتہ ہی سمجھ پاتا تھا کہ لوگ ان سے ہسی مزاگ کرتے ہیں بچے انہیں چھڑتے اور وہ بچوں کو مارنے کے لیے دوڑتے مگر کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچاتے لیکن اگر کوئی لڑکا ان کے کتے سے شوخی کرتا تو یہ بات ان کے لیے ناقابل برداش ہوتی اور اتنی زور سے چلاتے کہ آس پاس کے لڑکے اور کتے ادھر ادھر بھاگ جاتے بستی میں حیزہ پھیلا لوگ بے تہاشہ مرنے لگے پیرو اپنے کتے کے ساتھ حفاظت کے خیال سے رات میں چکر لگاتے اور ہر طرح سے لوگوں کا ہاتھ بٹاتے برسات کی ایک کالی رات میں پیرو ایک سانس لیے اپنے کتے کے ساتھ گشت لگا رہے تھے کہ سرگوشیوں کی آواز آئی پھر لاتھی ان کے بازو پر پڑی پیرو چوروں کی طرف جھپٹے اور چوروں کا ڈھٹ کر مقابلہ کیا ایک چور نے ان پر کلہاڑی سے حملہ کیا کتہ جست لگا کر کلہاڑی اور پیرو کے درمیان میں آ گیا جس سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی کتے کے دو ٹکڑے ہو گئے کتے کی حالت دیکھ کر پیرو پر جنون سوار ہو گیا اور انہوں نے چوروں پر حملہ کر کے انہیں زمین پر ڈھیر کر دیا اس طرح کتہ اور تینوں چور خون اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہنڈے ہو چکے تھے پیرو نے کتے کو اٹھایا یا کچھ دور چلے پھر لڑکھڑا کر گر پڑے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے صبح کے وقت لوگوں کو پتہ چلا کے پیرو مارے گئے گاؤں کے تمام لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے انہیں سپرد خواب کر کے لوگ اپنے گھر لوٹے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ سب سے بڑے آدمی کے مر جانے کے بعد وبا کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا شیخ پیرو پر رشید احمد صدقی کا لکھا ہوا ایک بہتی امدہ انشائیہ مضمون آپ کو یہ کورس میں ہے اور امید ہے اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی اس کے ساتھ ہی اپنے دوست بحمد خرشید خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی